دوستو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کا نہ تو کوئی سار ہوتا ہے نہ کوئی پیر لیکن پھر بھی کافی مسلمان دوست ایسی باتوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں جن میں پڑھا لکھا طبقہ بھی شامل ہے محلے میں اگر کوئی بلی روئے تو بڑوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی شخص جلد فوت ہونے والا ہے یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہو مگر دراصل اس طرح کی باتوں کی حقیقت کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سبسکرائب کریں مطین ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو توہم پرستے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ ان برائیوں میں سے ہے جس سے ازاد کرنے کے لئے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کی خیالات کو سینے سے لگائے ہوئے تھے کہ اگر پرندہ دائیں طرف جائے تو یہ اچھا شگون ہے اور اگر بائیں طرف جائے تو یہ برا شگون ہے اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لئے اچھا نہیں کالی بلی راستہ کار جائے تو یہ بھی برا شگون ہے اگر خرگوش راستے سے گزرے تو یہ خوشخبری کی علامت ہے نمک بکھر جائے تو یہ بھی خطرناک ہے بلی کا رونا برا ہے کسی کو پیچھے سے آواز دینے کو بھی برا خیال کیا جاتا ہے دو بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک خوش نہیں رہے گی دوستو اس تمام عمل میں انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی تدلیل کرتا ہے کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی خرگوش ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ایک بے جان سیڑی لکڑی یا نمک وغیرہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھ رہے ہیں ہم قرآن کو بھی بعض وقت ایسی چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلا شادی بیعہ کے موقع پر بیٹی کے سر پر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی قسمت اچھی ہوگی یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے آزاد کروانے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور ہم بد قسمتی سے اور لاعلمی کی وجہ سے دوبارہ انہی چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو غلام بنا رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین